اقصریت المکھی بے نمازی ہے یعنی نماز جیسا فریضہ زندگیوں سے نکلتی ہے اور فرمائے تیسرا مرحلہ جو ہے وہ اقتداد قولی کا ہے اور اقتداد قولی اس وقت میں آتا ہے جب معحول میں اس درجہ کا بگار پیدا ہو جائے کہ زندگی کا مقصد کھانا بن جائے کپڑا بن جائے مکان بن جائے سواری بن جائے اور عورت بن جائے اور کوئی زندگی کا مقصد ہی نہیں سب یہ ملنا چاہے تو اس وقت میں زبان پر بھی اقتداد جو ہے وہ آجاتا ہے کہ نعوذ بلہ دین کی کیا ضرورت ہے کیا بغیر دین کے کھانا نہیں ملے گا دنیا میں آپ دیکھیں گے جو سیکلوں نہیں ہزاروں ہزاروں گھانی جو کسی زمانے میں مسلمان تھے آج ان کی نسلوں سے اسلام ختم ہو گیا ہے اس معحول کے بگار کی وجہ سے ان کے نام بھی بدل گئے ان کو کلمہ بھی یاد نہیں ہے اور آج جو اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہتے آپ اٹھر دینا چلے جائے آپ جو ہے وہ چلی چلے جائے آپ پرازیل چلے جائے اس میں سیکلوں سیکلوں گھرانے آپ کو ایسے ملے گے کہ جن کے باپ دادا عرب تھے آج ان کے اولاد یہ ہو مسلمانی ماہول نے ان کو کھا دیا اور دوسرا ارتداد عملی اس وقت ارتداد بولی اس وقت میں آتا ہے جب کسی ملک میں حالات اس درجہ میں بگر جائے کہ ایک طرف اسلام ہے ایک طرف جائداد ہے ایک طرف اسلام ہے اور ایک طرف باپ دادا کی جائداد ہے اگر جائداد چاہیے تو اسلام سے نکلو اور اسلام چاہیے تو ملک سے نکلو جیسے اسپین میں ہوا ایک ہزار سال تک مسلمانوں کے حکومت رہی اسپانیہ میں اندلس میں ایک نئی زمانہ وہ آیا جب غیروں کا عصبہ تسلط ہوا تو انہوں نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ اگر تم کو اسلام چاہیے تو یہ سامنے جہاز کڑا ہے اس میں بیٹھو اور یہاں سے نکل جائے ہمارے ملک میں مسلمان بن کر کے نہیں رہ سکتے اور اگر جائدادیں چاہیے تم کو اپنے باردادا کی تو یہاں مسلمان نہیں رہ سکتے اسلام چاہیے تو باہر جاؤ اور جائدادیں چاہیے تو یہاں رہو لیکن اسلام کے ساتھ نہیں رہ سکتے پچاس سال اسپین پر ایسے گزرے کہ جہاں آزان نہیں ہوئی کہ آپ جانتے ہیں اسپین کا کیا حال تھا خرطبہ کیا ہے اشپیلیا کیا ہے غرناطہ کیا ہے سوہے شہریں مساجد سے آباد تھی حالی تیم صاحب رمت اللہ علی نے اپنے خطبات پر یہ لکھا ہے کہ جب وہ خطب کانوں کو ختم کرنے کے لیے جماعت کو سوپا گیا تو پچاس سال میں جا کر وہ خطب کانوں کو ختم کر چکے مسلمانوں کے اتنے بڑے بڑے خطب کانیں تھیں اتنی بڑی بڑی دینی درست گائی تھی اتنی بڑی بڑی مساجد تھی جامع قرطبہ ایک ہزار ستون اس کے ہیں آپ وہاں جا کر کے رو سکتے ہیں دو رکعت نماز نہیں پڑ سکتے اگر آپ قرطبہ میں جائیں گے تو پولیس والا پیچھے ہوگا کہ آپ نماز نہیں پڑ سکتے آپ سب تصاویر لے کر رو سکتے ہو بس آپ بھی یہاں نماز نہیں پڑ سکتے تو جب ایسا حالات ایک طرف پیدا ہو جاتے ہیں تو اس وقت میں آدمی کے زبان پر اعتدار ہوئے اس لئے میرے مقرم دوستو اس وقت کا سب سے بڑا تقاضی یہ ہے کہ امت میں یہ دو چیزوں کو زندہ کیا جائے ایک ایمان زندہ کیا جائے اور ایک علم زندہ کیا جائے اب یہ ہمارے ان شعبوں سے امت میں دو قسم ہیں ایک قسم تالیبین کی ہے اور اکثریت بے طلب ہو کی ہے کہ آپ جائزہ لیں گے پوری امت کا تو مشکل سے دس فیصد آپ کو طلب والے ملیں گے ایمان والے اور نبے فیصد وہ ہے جن کے ایمان میں طلب نہیں تو ہمارے ان شعبوں سے طلب والے استفادہ کریں گے دالیبین کے بچے آپ کے میرے پاس آئیں گے طلب والے مصنفین کی کتابوں کو پڑھیں گے دینی کتابوں کو طلب والے اللہ والوں کے پاس جا کر اپنے آخرت کے بنانے کا فکر کریں گے باقی افثریت نبے فیصد جو بے طلب ہے ان کے اندر میں کام کرنے کی کیا شکل کیا اسی حالت میں ان کو چھوڑا جائے یا اس کے لئے کسی بات کو سوچا جائے اس لئے کہ میرے دوستو وہ ان کو اس حال میں چھوڑ نہیں سکتے اس لئے کہ اس حال میں یہ چھوڑنا اپنے دینی شعبوں کو بھی خطرے میں ڈالنا ہے اس لئے کہ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ باطل سب سے پہلے عوام پر ہاتھ ڈالتا ہے اور جب عوام بے دینی کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ خصوصی شعبوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں اور جب خصوصی شعبوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں تو کوئی بھی ملک میں آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا ہے کہ تم نے ہمارے مدر سے وہ کیوں بند کر ہم لوگ تونس گئے تھے کچھ سالوں پہلے انیس سو اٹھاسی میں ہم دیانتے ہیں تونس مسلمانوں کا ملک ہے سو فیصد مسلمان ہوا لیکن وہاں پر فرانس کا استعمار ہوا فرانس نے اس پر قبضہ کیا اور کئی سال تک فرانس کی حکومت رہی ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جس ملک میں جاتے ہیں وہ اپنی معاشرت کو اس طریقے سے زندہ کر دیتے ہیں کہ آپ پہچان نہیں سکتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے ان کو وہاں سے جانا پڑا جب ان کو وہاں سے جانا پڑا تو وہ حکومت ایسے نام نے ہاتھ مسلمانوں کے ہاتھ میں دے کر کے گئے کہ سب سے پہلے صدر میں سب سے پہلی بات یوں کہی کہ روزہ ہماری ترقی کیلئے مانے ہیں مسلمانوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہی اور اس نے جامع زیتونہ آپ جانتے ہیں پوری افریقہ کی پیاس جہاں سے بوجھتی تھی اس کو تعلیٰ لگایا جب ہم گئے تو وہاں سوائے بیرانی کی کچھ نہیں تھا لیکن پورے ملک میں کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے کہ تم نے ہمارے مدر سے ہوگی بنا اس لئے کہ جب ان کو دین کی ضرورت نہیں ہے تو جن شعبوں سے دین آرہا ہے اس کی کیا ضرورت ہے تو کبھی کہ اس کے لئے آواز نہیں اٹھائیں گے اس کے لئے کبھی جان نہیں کپائیں گے اس کے لئے کبھی مان نہیں ہے اس لئے ہمارے تمام دینی شعبوں کی ترقی اور اس کی سر سبزی کا راز یہ ہے کہ اپنے ان شعبوں کو اچھی طرح سنبھالتے ہوئے ہمیں نبی فیصد وہ امت کو بھی ہم سنبھالتے ہیں اسی کے ساتھ میں ایک بات یہ سمجھ نہیں کی ہے کہ دنیا میں اچھے برے حالات کے آنے کا دار و بدار اکثریت پر ہے اگر اکثریت بے دینی کا اور معصیت کا شکار ہوگی تو دنیا میں ایسے حالات آئیں گے کہ جس میں نئے لوگ بھی اس پر بھی جائیں گے وہ بچ نہیں سکتے ہیں ولی آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو الگ کرتے ہوئے اس لئے ہماری اپنی حفاظت اور ہمارے اپنی شعبوں کی حفاظت اور طلبی کا راز اس میں ہے کہ نبی فیصد جو ایمان والے جن کے اندر میں دین کی طلب نہیں ہے اپنی ان شعبوں کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ ان کو بھی اپنی محنت کا میدان بنائیں گے اب یہ نبی فیصد میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں اور تینوں بے طلب ہیں اور دین اسی وقت میں چل سکتا ہے جب یہ تینوں طبقوں میں ایک ساتھ آئے اگر بچے میں آپ دین لائے لیکن ماں باپ میں دینداری نہیں ہے بچے کی دینداری بہت دن تک نکے کی نہیں آپ نے لوگ کتنے بچے ہیں عدوری تعلیم چھوڑ کر چلے جاتے ہیں آپ چند مہینوں کے بعد دیکھو گے تو آپ نے اپنے شاگرد کو نہیں پہچا سکتے ہیں ایسی حالت میں آپ کو ملے گا اس کے ماں باپ کی بیدنی اس کے دین کو کھا گئی آپ نے تو تربیت کیا چھے آٹھ سال تک چند مہینوں میں اس کی تربیت پتن ہوگی ماں باپ کی بیدنی کی بلکس ایسائی مرد میں دین ہے عورت میں دین نہیں تو مرد کا دین عورت کے ہاتھ زندگی پر خوشی کمی میں برباد ہوتا رہے گا عورت میں دین ہے مرد کی زندگی میں دین نہیں تو عورت کا دین مرد کے ہاتھ زندگی پر برباد ہوتا رہے گا کہیے کہ سکول کالیج کی بچیوں نے ہمارے بزرگوں کے پاس خط لکھا کہ ہم سکول کالیج کی پڑھنے والی لڑکیاتی ہیں ہم نہیں جانتے اللہ کون ہے نبی کون ہے اور آخرت کیا ہے ہمارے محلے میں تعلیم شروع ہوئی ہم نے اس محلے میں تعلیم میں اپنی ماں کے ساتھ جانا شروع کیا اللہ رسول کو پہچانا نماز روزہ شروع کیا پھر پردہ کیا ہمارے ماں باپ نے ہم کو ایسی جگہ شادی کیا فشحال کرانے کو دیکھ کر کہ مرد یہ کہتا ہے کہ مجھے کفن میں لپنی ہوئی عورت نہیں چاہیے تو آپ یہ بتاؤ ہم مرد کو چھوڑ دیں یا اسلام کو چھوڑ دیں اس لئے کہ دین جو چلتا ہے وہ آپس کے تعاون سے چلتا ہے بیئت وقت میں مرد میں عورت میں اور بچے میں دینوں میں ایک ساتھ دین آنا چاہیے تو جیت چلے گا اسی نے ملت ابراہیمی کے اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ملت ابراہیمی میں کیا ہے ابراہیم اسمائل ہے اور حاجر ہے علیہ السلام ایک مرد ہے ایک عورت ہے اور ایک بچہ ہے اور تینوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے جس تعاون کی وجہ سے بڑے بڑے بھاری حکامات پر عمل آسان ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی بی بچے کو موت کی موں میں چھوڑ کر جائیے بادی اگر اسیدرے میں چھوڑنا موت کی موں میں چھوڑنا تھا کہ اتنا بڑا حکم آسان کیسے ہوا کہ بھائی حاجرہ نے یہ کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے جائیے اللہ کو زائی نہیں کریں کہ اتنا بڑا حکم آسان ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسمائل کو زبا کریں کہ حکم آسان ہو گیا ان کی تعاون کی وجہ سے کہ جان اللہ ہی کی دیوی ہے حکم پر لنکھ جائے تو کام ہو گیا اور حکم پورا کرتے ہوئے بچ گئے تو کام ہو گیا بہترا بڑا حکم آسان ہو گیا اس لئے میرے دوستوں یہ تینوں طرح میں بیق وقت میں دین آنا چاہیے اس کی کیا شکل یہ سوچنا ضروری ہے کہ دین آنا چاہیے اور دینوں میں ایک ساتھ آنا چاہیے اور ہے بے طلب تو اب ایک دو سوال ہے کہ ان بے طلبوں میں کون کرے اور کیسے کام کرنے یہ دو سوال ہے پہلی بات کون کرے کسی ایک دپے کے حوالے آپ کر سکتے ہیں کہ تبلیغ والے کریں کیوں ہے صرف تبلیغ والوں کے حوالے کر سکتے ہیں تبلیغ والے ہے کتنی سارے تبلیغ والوں کی دینی سطح کتنی سارے علماء تو ہی نہیں بیچارے سکھنے کے لئے نکل دیں صرف علماء کے حوالے کر سکتے ہیں کہ علماء سنبھالیں مولی دنیا میں فیلی ہوئی احمد کو آج تو دنیا میں بعض ملک تو ایسے ہیں کہ اس ملک میں ایک عالم نہیں ہے جو پوری اس ملک کی قیادت کرے ایسے ملک کے بقیئے کہ آپ کو ملیں گے دنیا میں آپ سفر کریں گے تو کسی اور صرف علم آکے یا صرف تبلیغ والوں کے حوالے نہیں کر سکتے ہیں انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ دس فیصد ایمان والے جو طلب والے ہیں وہ بل چھوڑ کر اس کام کو سنبھالیں نبے فیصد کو کون سنبھالیں یہ دس فیصد مل جوڑ کر کے سنبھالیں چاہے دس فیصد کا تعلق تجارت سے ہو زراعت سے ہو حکومت سے ہو مدرسے سے ہو خانتہ سے ہو تصریم طالب سے ہو جس شعبے سے بھی ان دس فیصد کا تعلق ہو یہ دس فیصد مل جوڑ کر نبے فیصد کو سنبھالیں تو ان کے سنبھلنے کی کوئی شکل قائم ہو سکتی ہے اس لئے کہ طلب والے لی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور بے طلب بھی پوری دنیا میں پھیلے ہو تو اگر یہ طلب والے یہ فکر لے رہے تو یہ بے طلبوں کو سنبھالنا جو ہے وہ آسان ہو ایک بات تو یہ اور اس میں صفحے اول میں علماء کرام کی جماعت صفحے اول میں ہونی چاہیے دس فیصد مل جوڑ کر سنبھالیں اور علماء کرام کی جماعت صفحے اول میں ہو اس لئے کہ جب کبھی بھی اسلام پر اور مسلمانوں پر برے دن آئے ہیں تو اسلام کو اور مسلمانوں کو علماء ہی نے سنبھالا ہے آپ پوری تاریخ پڑھیں اس تاریخ میں ہمیشہ علماء ہی نے اسلام اور مسلمانوں کو سنبھالا ہے جب ہمارے ملک میں انگریز آیا تو اس انگریز کے فتنے کو سب سے زیادہ علماء نے بابا کہ اگر یہ چند سال یہاں رہ گیا تو اسلام کے اور مسلمانوں کی شبیح مس کا ہوتا ہے مسلمان پہچانے بھی جائے گے اور اسلام کی شکل بھی باقی نہیں رہے گی اس لئے کہ جہاں کہیے جاتے ہیں وہ یہی حال کرتے ہیں اس ملک کی معاشرت ہم لوگیں مسلمانوں کے ملک میں گئے اور وہاں کے دارو لفتاں میں گئے مفتیوں سے ملنے کے لئے آپ یقین مانو سو فیصد مفتی اوپر سے نیکے کلیچے ہوتے ڈاڑی نہیں تھی ایک کی نہیں اور سارے ٹائے میں اور سوٹ پوٹ میں تھے آپ اندر لگاؤ جہاں کہ مفتیوں کا یہ حال ہو اس کے عوام کا کیا حال ہو تو ہمارے علماء نے اس فتنے کو سب سے زیادہ بھاپا جو بہت دور سے دیکھنے والے تھے اس وقت میں انہوں نے دو کوششیں کیا ایک اسلامی نظام کو بچانے کی کوشش کیا کتنا بھی کمزور ہو لیکن وہ نعمت ہے اسلامی نظام حکومت لہذا وہ بچنا چاہئے اس کے لئے انہوں نے کوشش کیا لیکن مقدرات ہے کہ اس میں ہار گئی اور شمنی کے میدان میں ہزار علماء شہیر ہوئے اور ہم نے جو ہے امپوری طریقے سے پورے ملک پر خابض ہو گیا دوسری کوشش ہمارے علماء نے اسلام کو بچانے کی کیا دوسری کوشش کیا کیا کہ اب اسلام حکومت نہیں بچی کوئی بات نہیں ہے اب اسلام بچنا چاہئے اور اسلام کے بچانے میں وہ کامیاب ہو گئے جو اسلامی تشخص ہمارے ملکوں میں ملے گا وہ دنیا کے کسی ملک میں آپ کو نظر نہیں آئے عوام میں خواست میں مالداروں میں غریبوں میں مردوں میں عورتوں میں بچوں میں پھر دینی ہمارے سواد تر شعبے تسکیہ کے لائم کے پھر اس کے بعد تصنیف اور تعلیف کے لائم کے اور اس کے علاوہ پھر مدار اس مقادر پہ اکلمبہ چوڑا نظام جو اسلامی تشخص ہمارے ہاں نظر آئے گا وہ آپ کو دنیا کے کسی ملک پہ بھی نظر آئے گا یہ ہمارے علماء کی ضرورت ایشی ہے کہ جو اسلام کو بھی بچا کر لے گئے اور مسلمانوں کو بھی بچا کر کے لے گئے اور ہمارے ملکوں سے دنیا کے جن ملکوں میں بھی لوگ جا کر کے آباد ہوئے وہ اتنے برباد نہیں ہوئے جتنے اور جگہ کے لوگ ان ملکوں میں جا کر کے برباد ہوئے ہر دنیا پر جائیں گے سفر کریں گے تو قدر چلے گا ملیشہ کے لوگ جہاں گئے وہ خود بڑا مجمز آئے ہو گیا لیکن ہمارے ملکوں کے جو لوگ گئے ہیں دنیا کے کسی بھی ملک میں وہ قویز آئی نہیں ہوئے اس لئے کہ ہماری علماء نے ان کی یہ تربیت کیا تھا کہ دین تمہاری ضرورت ہے اس کے حفاظت کا امتظام تمہیں کرنا ہے کسی کے باروں سے تم کو بیٹنا نہیں اس لئے جہاں پر بھی یہ جائے انہوں نے سب سے پہلے اپنے اسلام کو اور اپنے دین کو بچانے کی فکر کیا لہذا اسلام بھی بچ گیا اور مسلمان بھی بچ گیا اس لئے میرے دوستو ہم علماء سے یہ ترخواست کرتے ہیں کہ اس وقت کا جو سب سے بڑا تقاضی ہے امت کو سنبھالنے کا اس میں یہ دس فیصد کو اس میں پوری قوت کے ساتھ کام میں لگایا جائے اور علماء کرام کی جماعت اس میں سفے اول میں ہونی چاہیے کہ بھئے آپ حضرات اس کے لئے تیارے کارکار تیارے اس کے لئے انشاءاللہ سفے اول میں رہیں گے اس کے حصے کے ساتھ میں ان بے طلبوں میں کام کرنے کے لئے کیا راستہ اس لئے بات ان بے طلبوں میں کام کرنے کا راستہ کتنا بھی آپ سوچیں لاس میں آپ کو اسی نتیجے پر پہنچنا پڑے گا کہ بے طلبوں میں کام کرنے کا راستہ صرف ان کے پاس جانا ہے بے طلبوں میں کام کرنے کا راستہ کوئی راستہ نہیں ہو سکتا ہے سوائے ان کے پاس جانے کے لئے اس لئے سارے نبیوں کی بیاد ست ہے اسے زمانے میں ہوتی ہے جب انسانوں میں دین کی طلب ختم ہو چکی ہوتی ہے اس لئے سارے نبیوں کو یہ حکم ہے کہ یہ تو بے طلب آئیں گے نہیں تم ان کے پاس جاؤ اور ان کے پاس جانے میں جان لگانا پڑے تو جان لگاؤ مال لگانا پڑے تو مال لگاؤ اور اپنا سب کچھ لگا کر کے ہر آدمی کو سب سے پہلے اللہ سمجھاؤ سب سے پہلے ان کو تحریف سمجھاؤ کہ اللہ ایک ہے اور وہی کرتا تھا دوسری بات ان کو یہ سمجھاؤ کہ اتنے بڑے اللہ کے قدرت اور خزانے سے فائدہ اٹھانے کا راستہ ملک و مال کا نہیں ہے بلکہ صرف اللہ کی حکامات ہیں جب اللہ کے حکموں پر تم چلو گے تو اللہ خوش ہو کر تمہاری دنیا اور آخرت دونوں بنا دیں گے اس لئے اللہ کے حکامات پر چلنے کا نفع سمجھاؤ بے حکمی کا نقصان سکتا یہ دوسرا کام ہے سر نبیوں کے ذمہ تیسرا کام نبیوں کے ذمہ یہ ہے کہ نہیں یہ سمجھاؤ گے جب تم حکموں کو پورا کر لوگے اور اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ گے تو اللہ تمہاری سب سے پہلے آخرت بنا دیں گے جو اصل تمہاری زندگی ہے اور آخرت کے راستے سے اللہ تمہاری دنیا بھی بنا دیں گے فرما ہے سب سے پہلے انسانوں میں چل کر کر یہ تین بنیادوں کو زندہ کرو توحید رسالت اور آخرت جب ان میں طلب پیدا ہو جائے اللہ کی معرفت کے راستے سے اللہ کی حکموں میں کامیابی کے راستے سے اور آخرت کے یقین کے راستے سے اب ان کو علم بھی دو ان کو ذکر بھی دو ان کو علم بھی دو اور ان کو ذکر بھی دو یعنی ان کو عمل بھی دو ذکرہ کی حفیقت عمل ہی ہے یہ ترتیب ہے سوارے نبیوں کی کہ دعوت کے راستے سے ان میں طلب پیدا کرنا جب طلب پیدا ہو جائے اب ان کو علم بھی دو اور ان کو جو ہے وہ عمل بھی سکھاؤ کہ یہ علم ہی اور یہ عمل ہے اسی رہے ورانا یا صاحب رحمت اللہ علیہ وفرماتے تھے کہ میں اس کام کو کارِ نبوت یقین کرتا ہوں مولانا علیہ صاحب اپنے زمانے کے بڑے لوگوں میں بڑے آدمی ہیں مولانا علیہ صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے مولانا علیہ صاحب اور ان کی دینی دعوت ہمارے سارے علماء کو ضرور اس کو پڑھنا چاہیے مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں کہ دعوت کے کام میں جانے کا تقاضی میرے اندر جو پیدا ہوا اور مولانا علیہ صاحب کی یہ کتاب پڑھنے کے نتیجے میں ہوا اور خود اچھے انداز میں مولانا علیہ صاحب کے کچھ زمانے کی جھلت جو ہے اس میں نکھائی ہے اس زمانے میں کام کی کیا بنیادیں تھی اور کیا مولانا کے حضر تھی برحال اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ مولانا منظوم نومانی صاحب رحمت اللہ علیہ ایک پرتبہ حضرت رائیپوری رحمت اللہ علیہ کے پاس تشریف لے تو حضرت رائیپوری رحمت اللہ علیہ نے مولانا منظوم نومانی سے یہ فرمایا کہ مولانا ہمارے ساتھ تو کبھی بھی رہ لی ہو ابھی تو آپ دلی حضرت دہلوی کے پاس چلے جاؤ اس وقت میں یہ ہزاروں کی سپیڈ سے ترقی کر رہے ہیں اور یہ فرمایا اللہ کا بیت وقت میں اپنے کئی بندوں کے ساتھ خصوصی تعلق ہوتا ہے لیکن اخصر خاص تعلق کوئی کوئی بندے کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ اس وقت میں مولوی علیہ کے ساتھ اتنا بڑا آدمی یوں کہہ رہا ہے کہ میں اس کام کو کارِ نبوت یقین کرتا ہوں یعنی ایک بڑا آدمی نے بڑی بات کہی ہے تو اب اس کام کا کارِ نبوت کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے ساتھ اس کام کا کیا تعلق ہے کہ اس تعلق کو سمجھنے کے لیے علماء سے ایک سال مانگا جاتا ہے کہ یہ کام جو ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے اس کام کا کیا کہہ رہا تعلق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے ساتھ اس کام کو سمجھنے کے لیے علماء سے ایک سال مانگا جاتا ہے ہمارے مولا یورس صاحب بنا والے تھے اب حضورات کی نام سنے ہوں گے ان کو بڑی کام کیا ہوں نے ان سے ان کے ایک والی صاحب دوست تھے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ مولانا ہم مولوی لوگ کیوں ہے وہ عوام سے زیادہ بگڑے ہوئے کیا تم عوام سے چار مینے مانگتے ہو اور علماء سے سال مانگتے ہو تو مولانا یورس صاحب یہ فرمایا کہ یہ تشکیل بقدر بگاڑ نہیں ہے بلکہ یہ تشکیل بقدر زمیداری ہے عوام کی زمیداری یہ ہے کہ ان کو اطاعت کے ساتھ چلنا آجائے بس عوام کی زمیداری کیا ہے کہ اطاعت کے ساتھ ان کو چلنا آجائے اور علماء کی ذمیداری یہ ہے کہ چلنا بھی آجائے چلانا بھی آجائے اس کے لئے اس سے سال منگا ہمانتے ہیں کہ ایک سال یہ نقل و حرکت کی فضاء میں رہیں اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا تعلق زیادہ تر نقل و حرکت کے ساتھ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیرہ سالہ جو مقی زندگی ہے پوری نقل و حرکت ہے انفرادی نقل و حرکت کبھی آپ محسکاز میں ہیں کبھی مجنہ میں ہیں کبھی زل مجاز میں ہیں کبھی لوگوں کے گھروں پر ہے کبھی اپنے داندیوں میں ہیں کبھی موسم حل میں دس سال تک عرب کے ایکے کبھی نہیں کے پاس ہے انفرادی نقل و حرکت ہے دیرہ سالہ مقی زندگی اور مدری زندگی میں اجتماعی نقل و حرکت ہے جس میں صحابہ کو ڈیر سو سفر کروائے دس سال میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس پچیس سے زیادہ سفر آپ نے فرمائے اجتماعی نقل و حرکت کبھی آپ بجر میں ہیں کبھی وحد میں ہیں کبھی خنیر میں ہیں کبھی دبوت میں ہیں کبھی حدیبیہ میں ہیں کبھی فتح مکہ میں ہیں کبھی حجت الوہدہ میں ہیں غرض یہ ہے کہ پوری نصیرت کا تعلق نقل و حرکت کے ساتھ ہے اس لئے نقل و حرکت کی فضا میں ایک سال رہنا اور ایک سال امت کے تمام طبقات کے ساتھ رہنا امت کے مانداروں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ شہریوں کے ساتھ دہاتیوں کے ساتھ جوانوں کے ساتھ بوڑوں کے ساتھ تاکہ ان کی صحیح ضرورت سمجھ میں آئے گی دینی ضرورت کیا ہے ان کی اس لیے کہ ساتھ رہے بغیر یہ بات اچھی طرح سمجھ میں نہیں آسکتی ساتھ رہنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے ہمارے مولا انرسہ کنہ والے فرماتے تھے کہ ان پر بیٹھ کر بکری نہیں چلا سکتے کیوں مرسل ان پر بیٹھ کر بکری چلا سکتے بکری چلا نے کے لیے کیا کرنا ہوگا بکری کے ساتھ رہنا ہوگا تو امت کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے اور اس کی ضرورت کو سمجھنے کے لیے اور اس کی استعداد کو سمجھنے کے لیے ان کے ساتھ رہنا تاکہ ان کی ضرورت سمجھ میں آ جائے کہ ان کی کیا ضرورت اسی کے ساتھ ان کی استعداد سمجھ میں آئے کہ ضرورت کے لینے کی استعداد کتنی ہیں اس لیے کہ استعداد کے بغیر آپ دیں گے تو بجائے فائدے کے نقصان ہو جائے گا ابھی تو نہ کر کے فاسق ہے پھر انکار کر دیا تو یہ کفر اندر چلا جائے اس طرح استعداد کو سمجھنا اور استعداد کو سمجھ کر کے دینے کا نبوی طریقہ سمجھنا کہ عمد کو دینے کا نبوی طریقہ کیا ہے تاکہ بات ٹھکانے چلی جائے اور بات عمل میں آ جائے بات زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بن جائے تو یہ ساری چیزوں کے سمجھنے کے لیے علماء سے ایک سال مانگا جائے آپ یہ بتائیں ایک سال زیادہ ہے کہ کم ہے کیوں بھائی حفظ کے لیے تین سال مانتے اور عالم کے لیے سات سال مانتے تبلیغ والے چھوٹے لوگ ہیں تو چھوٹی تشکل کرتے اور آپ کے زمانے میں تو کم ہو گیا ہمارے زمانے میں تو تین سال کی تشکل ہوتی تھی جب امدو فارغ کو کر کے آئے مولوی بن کر دیبن سے اس وقت میں تین سال تھی تشکل تھی ایک سال ہندوستان میں ایک سال عربستان میں اور ایک سال انگلیستان میں کفرستان میں بلے تھوڑے وقفے وقفے سے لیکن تین سال کی تشکیل ہمارے کچھ بھائی وہ ہے کہ جنہوں نے یہ تشکیل میں بھی گئے ہو تو بارال تین سال کا زمانہ تو ختم ہو گیا اب یہ ایک ہی سال بچا ہے آپ لوگوں کی بھی اب آپ حضرت یہ بتاؤ کہ ایک سال کے لیے کون کون تیار پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سال کے لیے آپ یہ سوچو یہ مت سوچو جیت مک کو منت دیکھو اپنے حالات کو منت دیکھو دیکھو ہمارے اس کام کی بنیاد مال نہیں ہے صلاحیت نہیں ہے اور فرصت نہیں ہے کہ جس کے پاس مال ہوگا وہ تبلیغ کرے گا اور جس کے پاس صلاحیت ہوگی وہ تبلیغ کرے گا یا جس کے پاس وقت ہوگا پاری ہوگا